بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں مزمل حرشید اور آپ دیکھ رہے ہیں مزمل حرشید ٹی وی آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے بچوں کی کامیابی اور والدین کا کردہ آگے بڑھنے سے پہلے میرے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ تک میری تمام ویڈیوز بلا تاتل پہنچ سکیں ناظرین یہ ہے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو ٹاپک ہے اس کو کسی ایک ویڈیو میں کور کرنا مشکل ہے اس لیے یہ ایک سیریز آف ویڈیوز ہوگی مختلف اپیسوڈز ہوں گی اس کی جس میں ہم مختلف جو خوبیاں ہیں جو بچے کی کامیابی کے لیے ضروری ہیں کہ اس کی شخصیت کے اندر ہوں وہ ہم ڈسکس کریں گے تو آگے بھی اس سیریز کی ویڈیوز آئیں گی آج اس کے یہ پہلی ایک اپسوڈ آپ دیکھ رہے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ آپ میرے چینل کو فالو کرتے رہیں گے اور ان ویڈیوز سے استفادہ بھی حاصل کرتے رہیں گے چلیئے ابھی ہم آغاز کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کا کہ ہم میں سے ہر ایک ہی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا بچہ یا بچی زندگی میں سب سے کامیاب فرد جو ہے وہ بنے اس کا معاشرے میں ایک مقام ہو اس کی زندگی کے اندر ایک انقلابی تبدیلی ہو لیکن یاد رکھیں کامیابی ہو یا ناکامی ہو اس کی کوئنوں کی وجہ ہوتی ہے ہم زیادہ تار اپنی کامیابی یا ناکامی کو قسمت پر چھوڑ دیتے ہیں قسمت جو ہے وہ اس کا عمل دخل اس میں اتنا نہیں ہوتا کامیابی ہے یا ناکامی ہے وہ وجہ کی مرہومیں مندد ہوتی ہے اس کی کوئنوں کی وجہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کی وجہ اور نتیجے کی دنیا جو وہ بنائی ہے تو ہر کامیابی یا ناکامی کی کوئنوں کی وجہ ہوتی ہے جس کو ہم نے تلاش کرنا ہوتا ہے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے کے اندر کامیاب انسانوں والی خوبیاں پیدا ہوں تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو اپنے آپ کو بدلنا ہوگا بچے کو بدلنا بعد میں شروع کریں پہلے والدین کو اپنے آپ کو بدلنا ہوگا کیونکہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ درخت کا پھل تبدیل ہو تو درخت کی شاہیں کٹنے سے کچھ نہیں ہوگا آپ کو درخت کا بیچ تبدیل کرنا ہوگا گندم بو کر چاول کی امید رکھنا بے پوفی تو کہلا سکتی ہے اور کچھ نہیں بچے والدین کی نقل کرتے ہیں جو وہ اپنے بڑوں کو اپنے والدین کو کرتا ہوا دیکھتے ہیں وہ ہی وہ کرتے ہیں وہ ہی چیزیں ان کی زندگی میں آتی ہیں اگر آپ اپنے بچے کو سچ کی تلقین کریں اور اسی وقت دروازے پر دستک کھو اور آپ اپنے بچے کو کہیں کہ جاؤ دیکھو اگر فلان بندہ ہوا تو اسے کہنا ابو گھر پر نہیں تو آپ یہ اگر سمجھیں جی کہ بچہ آپ کے کہنے سے سچ بولے گا تو ایسا نہیں ہوگا کیونکہ وہ آپ کو جھو بولتا ہوا دیکھ رہا ہے اس لیے پہلے اپنے آپ کو بتنے اس کے بعد آپ کے بچے بدلے جائیں سب سے پہلی خوبی جو آپ نے اپنے بچے کے اندر پیدا کرنی ہے کامیاب انسان بنانے کے لیے وہ ہے خود اعتمادی خود پر یقین اگر انسان کو اپنے آپ پر یقین ہوگا وہ بڑے سے بڑا کارنامہ سر انجام دے لیں یقین کی کمی اصل میں ہمارے قدم روکتی ہے اور ہم کوئی بھی کام کرنے سے کوئی رزق لینے سے رک جاتے ہیں اب یہ خود اعتمادی ایسے نہیں آئے گی اس کے لیے آپ کو کچھ نہ کچھ اعتماد کرنے پڑیں گے جس سے یہ عادت بچے میں ڈویلپ کی جا سکتی ہے کوئی بھی خوبی انسان میں پیدا کی جا سکتی ہے کوئی بھی بندہ خوبیوں کا مرقع بن کر اپنے ماں کے پیٹ سے نہیں آتا ساری خوبیاں وہ اسی معاشرے سے سیکھتا ہے تو آپ بھی اپنے بچے کے اندر خود اعتمادی کی خوبی پیدا کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے آپ کو چند چیزیں کرنے پڑیں گے چند اعتماد کرنے پڑیں گے وہ کیا ہیں ہم ایک ایک کر کے ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے جو آپ کے ذاتی کام ہیں ہم نے بچوں سے مدد میں کہ میرے جوتے لے آؤ میری کتاب شخص پر پڑی ہوئی ہے وہ مجھے پکڑا دو میری پینسل یہاں ہوگی وہ مجھے دے دو اس طرح کے چھوٹے موٹے جو کام آپ کی ذات سے متعلقہ ہیں جب آپ بچے کو کہیں گے تو بچے کے اندر اعتماد پیدا ہوگا کہ میرے والدین مجھ کو ذمہ دار سمجھتے ہیں وہ مجھے کسی قابل سمجھتے ہیں اسی لیے وہ مجھے کام کہہ رہے ہیں تو ان سے اپنے کاموں میں مدد لیں دوسرا ہے کہ ان کے جو ذاتی کام ہیں بچوں کے خود ان کو کرنے دیں واصف علی واصف کہتے ہیں کہ وہ والدین جو اپنے بچے کے لیے سب کچھ کرتے ہیں ان کے بچے ان کے لیے کچھ نہیں کرتے ہیں اس لیے بچوں کو اپنے کام خود کرنے کی عادت ڈالیں تاکہ ان کے اندر یہ یقین پیدا ہو کہ وہ کر سکتے ہیں تیسری چیز یہ ہے کہ بچے ہوں یا بڑے غلطیوں سے انسان سیکھتا ہے اگر آپ کے بچے غلطی کرتے ہیں تو انہیں غلطی کرنے دیں وہ غلطی سے ہی سیکھیں گے چوتھی بات جس کا آپ نے خیال رکھنا ہے یہ ہے کہ بچوں کے اندر قوت فیصلہ پیدا کریں ان کے متعلق جو معاملات ہیں ان سے رائے لی جائے بچوں کو فیصلہ کرنے دیا جائے یہ ان کی ذات سے متعلق ہے تب ہی بچوں کے اندر خود اطمادی جو پیدا ہو پانچویں چیز یہ ہے کہ بچے کو آدھر ڈالیں کہ چھوٹا کام ہو یا بڑا کام ہو اسے منصوبہ بندی کرنی آنی چاہیے اس نے سکول جانا ہے تو وہ منصوبہ بندی کرے اس کا بیگ تیار ہو اس کے کپڑے تیار ہوں اس کے شیوز تیار ہوں اور ساری چیزیں اس نے ہوم ور کرنا ہے تو اس کی منصوبہ بندی اس کے پاس ہو انتہانات کی تیاری کرنی ہے تو وہ منصوبہ بندی اس کے ذہن میں ہو کھیلنا ہے تو وہ منصوبہ بندی کے تحت کھیلے اس کو کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اس کا منصوبہ بنانے کی آدھر جو اڑانے اسے کہیں کہ آپ اس کو لکھ کر لائیں کہ اس کام کو آپ کیسے کریں گے اس سے بچے کے اندر لکھنے کی صلاحیت بھی پیدا ہوگی اور منصوبہ بندی کی صلاحیت بھی پیدا ہو اس کے علاوہ یہ ہم سب جانتے ہیں کوئی ڈھکی چپی بات نہیں کہ ہر انسان دوسرے سے مختلف ہوتا ہے تو آپ کا بچہ آپ سے مختلف ہو سکتا ہے بطور انسان تو اس لئے بچوں کی نفسیات جو ہے اس کا بغور جائزہ لیں اور اس کی نفسیات کے مطابق جو ہے اس کو ٹریٹ کریں اس سے بچے کے اندر جو ہے وہ خود اطمادی پیدا ہو اس کے علاوہ انہیں روپے پیسے کا حساب کرنے کی جو ہے وہ عادت ڈالے اگر بچے کے اندر یہ عادت ہوگی تو اسے اطماد ہوگا کوئی چیز لی ہے کتنے کی لی کتنا پیسے دیئے تھے پیسے کتنے جو ہے وہ بقایا ملے اس طرح کا حساب تک وہ کرے گا تو اس کے اندر یقیناً خود اطمادی جو ہے وہ پیدا ہو اس کے علاوہ بچے کو بازار لے جائیں اور اس سے خرید و فروت کرویں لیکن اس میں یہ ذہن میں ضرور رکھیں کہ جو لگجری آئٹمز ہیں ان کو خریدنے کی عادت جو ہے وہ بچے کو نہ ڈالیں بلکہ جو گھر کا سودا صلف ہے یا اس کا جو ہے وہ سبزی ہے فروٹ ہے ان کو خردہ ان کی خریداری میں بچے سے جو وہ رائے لیں اور ان کو کہیں کہ آپ اس کو خرید کر لائیں یا خریدیں اس سے بچے کے اندر جو ہے وہ یقیناً اچھے اور بھولے بھرے کی جو ہے وہ ایک تو خوبی پیدا ہوگی اور وہ خود اطماعات بھی جو ہے وہ ہوگا اس کے علاوہ آخری بات جو آپ اس حوالے سے میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بچوں کو مختلف جو شبہ ہے زندگی کے افراد ہیں ڈاکٹرز ہیں انجینئرز ہیں پولیسمین ہیں بینکرز ہیں ان سے ان کی ملاقات کرویں اور اس سے کہیں کہ ان لوگوں سے ان کے کامتے کے مطلق آپ پوچھیں تو اس لئے جب پوچھے گا نہ صرف اس کی معلومات میں اضافہ ہوگا بلکہ اس کے جو ہے خود اطماعات میں بھی اضافہ ہوگا اور وہ باقیوں کے نسبت ایک قدم جو ہے وہ آگے رہے گا تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اس ویڈیو سے ضرور مدد ملے گی اور آپ اس ویڈیو سے ملنے والا جو سبق ہے جو چیزیں ہیں وہ اپنے اور اپنے بچوں کی زندگی میں ضرور جو ہے وہ لاغو کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ